ایک سیکن پر ایک سیکن کیوں کرے جی ہاں بالکل اس وقت ہم فیریر تھانے کے باہر موجود ہیں اور کچھ دیر قبل جو ہے سی بی سی حکام نے ایک کاروائی کی پتاروں کے خلاف دیلی کالونی میں اس کے نتیجے میں تشکلامی ہوئی اور تشدد کے بعد مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے وہاں ایک پل فروش کو تشدد کیا جو دل کے آرزے میں مبتلا تھا اور وہ مر گیا اب جو مظاہرین ہیں پل فروش ہیں وہ تھانے کے باہر اس وقت موجود ہیں اور وہ اس وقت لاش رکھ کے اس وقت احتجاج کر رہے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ مقدمہ درج کروایا جائے مگر اس وقت تک کافی ٹائم گزر چکا اور اب تک مقدمہ درج نہیں ہوا اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اوپر سے اجازت نہیں ہے کرونا وائرس کا دور ہے مشکل وقت ہے تمام لوگ پریشان ہیں مبینہ طور پر مختلف الزامات پل فروشوں کی جانت پر سی بی سی حکام کو بھی لگائے گئے ہیں تاہم اندر اب تک مذاکرات جاری ہیں مگر مذاکرات جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں مظاہرین کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ جلدہ جل مقدمہ درج کرنا ہے اس کے بعد ہی ہم یہاں سے اٹھیں گے مگر اب تک کسی کی سب کا مقدمہ درج نہیں ہوا ہے میں آگے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو وہاں پر موجود تھے یہ میت رکھی ہوئی ہے اس وقت احتجاج جاری ہے اور کچھ لوگ میں ساتھ یہاں موجود ہیں جو کہ اس وقت موجود تھے انہوں نے باڈی بھی اٹھائی تھی بھائی جان میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہوا تھا اس وقت سی بی سی کام کاروائی کر رہے تھے تو کس پر یہ ہوا یہ کل کا واقعہ ہے کل ان کا پورا عمل آیا تھا دیلی کلونی میں سی بی سی کا پورا عمل آیا تھا ان لوگوں نے ٹھیلے ویلے سب کلٹی کیے سب کے مال اٹھائے ٹھیلے سوان اٹھا کے اپنے گزری والے ہڈ آفیس میں اٹھا کے لے گئے تو کل کل مار پیٹ بھی ہوئی چھ سات لڑکہ ہمارے زخمی بھی ہوئے تو یہ لوگ چلے گئے چلو ہم لوگ نے کہا چلو جو ہو گیا سو گئے چلو شام کو لگا لیں گے ٹھیلے ویلے تو اس کے بعد آج پھر ہم لوگوں نے ٹھیلے لگائے تو سوہو ان کا سپر ویزر پلس دو صوبہ دار اور پندرہ بیس جو دو مائلوں میں ان کے ورکز ہوتے ہیں کنٹرمنٹ کے سی بھی سی کی یہ لوگ آئے انہوں نے ٹھیلے لگ کلتی کیے مار پیٹ کی تو ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم دا تکیر بن تو ایک کرنل یہ اپنا سی بی سی کی جو ان چارجیں بڑھے یہ یہ بھی آگے آدل صاحب صاحب آگے اسی دکھن بیلے میں مار پیٹ میں یہ نیچے گر گیا ہمارا کبھیر ہے جو نے یہ نیچے گر گیا جسے گیر اس کو اٹھا کے ہم لوگ لے گئے جمیز ہسپیٹل شکریہ کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ انصاف مانگ رہے ہیں ہم لوگ ایفیر ایفیر کی دوارہ ہیں ہماری ایفیر کاٹی جائے اس کے بعد چار گھنٹے سے کوئی ایفیر نہیں ہو رہی کبھی کوئی افسر آ رہا ہے بیٹھ کے بات ہو رہی ہے ایس ایس پی نے پھر ابھی اور کبھی کمشنر آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے ایفیر روک دی یہ ابھی کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی انصاف نہیں دیا جارا لہذا ہماری اپیل ہے یہاں کے ایک پرائم منسٹر سید کام علی شاہ صاحب سے کہ ہماری یہ جو نہ جو التجاہ ہماری کیا سنی جائے ہمیں انصاف دیا جائے اور سب دنیا سب جانتی ہے پوری مارکٹ اور ہم انصاف کے مستحق ہیں اگر ہم انصاف نہیں ملے گا ہم مہید رکھیں گے روڈ بند کریں گے بیٹھیں گے اور یہ لوگ چاہتے ہیں ہمیں ایک دو بندے اور مارے ہیں بلکہ ہمارے پر اور ایفر کروا رہے ہیں بلکہ وہ ہمیں اور ایفر کروا رہے ہیں کہ چکر میں ہیں کہ انہوں پر سب ٹھیلے والوں پر ایفر کرو ٹھیک ہے اور ہمیں اور پریشان کے کرونا کا ٹائم ہے لوگ پریشان ہیں کچھ سے تنگیں کہاں جائیں کہاں مرے ہیں یا زیادہ تو ہم مر جاتے ہیں جان چھوٹے کہ نہ ہوں گے نہ ہوں گے تو لہذا وزیر آدم سے اپیل ہے مراد علی شاہ صاحب سے ہمارے یہ جو نہ انصاف دلائے دیا آپ کی مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں وزیر آلہ سید مراد علی شاہ صاحب ہیں ہمیں انصاف دلائے دیا جی ہاں مطالبہ ہے مید رکھی ہے مجاہرین یہاں پر اس وقت موجود ہیں مطالبہ یہ کہیں کہ اٹلیس مقدمہ ہو اور اس کے بعد قانون کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں جی